بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا مارکس اور اچھے گریڈ ہی کامیابی کی علامت ہیں یہ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے یعنی سٹوڈنٹس کے لیے ویڈیو اہم ہوگی بلکہ تمام جتنے بھی میرے سننے والے والدین ہیں ان کے لیے بھی یہ انتہا کی اہمیت رکھنے والی ویڈیو ہے وزید آگے بڑھنے سے قابل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا بروقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے مارکس یا گریب ہرگز کامیابی نہیں ہیں کامیابی کا میار کچھ اور ہے مارکس کامیابی کی ایک سٹی کی ایک اینٹ تو ہو سکتے ہیں مگر قابلیت کا میار کبھی نہیں ہوتے ہم مارکس کے سکیل پر اگر کسی شخص کی قابلیت ماپ رہے ہیں تو بلا شبہ ہم غلطی پر ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک گوبارہ فروش تھا اور اس کا بزنس ٹرک یہ تھا کہ وہ ہر دس منٹ بعد کچھ گوبارے توڑتا اور ہوا میں چھوڑ دیتا گیسی گوبارے فضاء میں بلند ہو جاتے اور بچے یہ منظر دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے اور وہ غبارے خریدتے اسی طرح ایک روز ایک ہبچی سیاہ فام بچہ یہ سب دیکھ رہا تھا وہ غبارے والے کے پاس حسرت سے چلتا پہنچا اور کالے غبارے کی طرف دیکھ کر کہا کیا یہ بھی اڑتا ہے غبارہ فروش نے کالا غبارہ توڑا اور چھوڑ دیا وہ فضاء میں بلند ہو گیا اور ایک عظیم جملہ کہا یہ نیلا پیلا کالا کچھ نہیں اڑتا اڑتا وہ ہے جس کے اندر کچھ ہو یعنی ایپرینٹلی صرف مارکس اچھے آ جانا کامیاب انسان کی زمانت نہیں اس کے اندر کیا ہے اس کی شخصیت کیسی ہے یہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کامیاب انسان کی کچھ صفات ہیں اگر آپ یہ نوٹ کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا نمبر ون کامیاب انسان ہمیشہ مہنٹی ہوتا ہے مگر ضرورت پڑھنے پر سمارٹ وقت کرنا بھی جانتا ہے یعنی سیچویشن کا ادراک رکھتا ہے نمبر ٹو ایک کامیاب انسان ہمیشہ سٹرانگ بلیو رکھتا ہے اپنی مہنت پر اور اپنے رب کے فضل پر وہ مایوسی سے کوسوں دور ہوتا ہے نمبر تری ایک کامیاب انسان ہمیشہ پوزیٹیو سوچتا ہے اور ناکامی کا انیلیسز کر کے کامیابی کی راہ نکالتا ہے نمبر فور ایک کامیاب انسان پشتاوے سے دور رہتا ہے نمبر پانچ کامیاب انسان زندگی میں شکموں کو جگہ نہیں دیتا نمبر چھ کامیاب شخص خود مشکل ماہونے کے باوجود دوسروں کی مدد کر کے تسکین پاتا ہے نمبر سات ایک کامیاب شخص ہمیشہ عزت دیتا ہے اور جھکنا پسند کرتا ہے نمبر آج آجزی اس کا شیوہ بن جاتا ہے نمبر نو ایک کامیاب شخص حوصلہ بنتا ہے سہارا بنتا ہے اور امید مانتا ہے نمبر دس ایک کامیاب شخص اپریشیٹ کرنا جانتا ہے اور ٹیم ورک پر یقین رکھتا ہے وہ ایک بہترین لیڈر ہوتا ہے نمبر یارہ ایک کامیاب شخص کوشش جاری رکھتا ہے کبھی حمد نہیں ہارتا نمبر بارہ ایک کامیاب شخص سیلف انیلیسز کر کے اپنی شخصیت کا ادراک کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو پہچان کر اپنی قابلیت بناتا ہے نمبر تیرہ ایک کامیاب شخص اور کولز کا پتہ ہوتا ہے اپنی سٹرنڈ کو وہ خوبی جانتا ہوتا ہے نمبر چودہ ایک کامیاب شخص اچھی عادات کا مالک ہوتا ہے اس کا کردار بے دا ہوتا ہے نمبر پندرہ ایک کامیاب شخص ہمیشہ کریئیٹیو ہوتا ہے وہ بہترین تخلیقار ہوتا ہے ایک بچے کی شخصیت ان اجزاز سے مل کر کامل ہوتی ہے بچے کی پنسنیلٹی میں یہ ان گریڈینٹس شامل کر کے پھر اس کو پرکھئے صرف نمبروں کی دوڑ میں دوڑنے والے لوگوں کی ریس سے مت جانچئے ناکامی اور کامیابی زندگی کا انصر ہے اگر آپ کا بچہ ناکام ہوا ہے تو اسے مزید شرمندہ کرنے کی بجائے اس کی حمد باندھیے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں جو پہلے ہی مر چکا ہو اسے مزید مت ماریے فیل کروا کر یا شرمندہ کر ایسے بچوں کی ناکامی کا تجزیہ کر کے اسے فیوچر پلین میں مدد مہیا کریں والدین اسادزہ اور ساتھی طلبہ کا فرض ہے کہ ان بچوں کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں ایسی حالت میں بچہ والدین اور اسادزہ کی طرف دیکھتا ہے بس بچے کو مایوس نہ کریں گلے لگا کر آگے بڑھنے کا حسنہ دیں کیونکہ دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں ایک تھپکی نے تاریخ بدل ڈالی ایڈیسن مشہور سائنسدان جس نے بلب اجات کیا کہا جاتا ہے کہ ان کا شمار ایسے سٹوڈنٹس میں ہوتا تھا جن کو ہمارے اسادزہ نالائب ترین کہتے ہیں ایک روز کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ بازار گئیں اور ایڈیسن کو گھر چھوڑ کر گئیں واپس آئیں تو ایڈیسن غائب آوازیں دیں ایڈیسن یا مروی بیٹھتی ہے تو چوزے نکلتے ہیں اور جب ایڈیسن بیٹھتا ہے تو کیا نکلے گا اور ایسا انسان دنیا کو بلب جیسی روشنی دے جاتا ہے والدین کیسے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کا ایک بڑا لیسن اسی سائنسدان کی زندگی سے ملتا ہے ایڈیسن کو اس کی انہی حرکات اور کم اقلی کی وجہ سے سکول سے نکال دیا گیا اور ایک نوٹ لکھ کر والدہ کو دیا گیا تو والدہ نے کر پہنچ کر اس نوٹ کو بلند آواز میں ایڈیسن کے سامنے یوں پڑا محترم والدین آپ کا بچہ بہت ذہین اور کریئیٹیو ہے اس کا پریسپشن لیول اتنا اچھا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سکول بچے کا ٹیلنٹ ضائع نہ کر دے لہٰذا ہم بچے کا نام اس سکول سے خارج کر رہے ہیں تاکہ یہ کسی اچھے سکول جا سکے کافی سالوں بعد اچانک علماری کھولتے ہوئے ایڈیسن کو وہی نوٹ ملا تو پڑھ کر زاروں کتار رویا جس پر لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بہت نالائک ہے اور اس سے ذہنی مسائل ہیں مری کر کردگی پر اسے سکول سے خارج دیا گیا ہے ایڈیسن نے اس کے بارے میں کمال جملہ کہا کہ میں دنیا کا ڈفر سٹوڈنٹ تھا مگر میری ماں کے اس جملے نے مجھے ایک عظیم آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں امید ہے کہ ہماری آج یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کریں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے گیوان